السلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہو بہلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور تینک یو سو مچ مجھے کنگرچلیشنز والی اتنی ساری ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں اور بیسیکلی جن کو نہیں پتا ہوں نے بتا دوں کہ میں نے بولا تھا کہ سلو بٹن جو میرا نوش بلوگز کا آئے گا تو اس کے بارے میں آپ نے کنگرچلیشنز کی ویڈیو بنانی ہے اور ساتھ میں آپ نے ہیشٹیگ نوش بلوگز لکھنا ہے تو تاکہ میں آپ کا ویڈیو کو سرچ کر سکوں تو یہ بیسیکلی الیجیبیلیٹی کریٹیریا تھا یہ دو پوائنٹس تھے اور اس بیسیس پہ میں نے پھر ان چینلز کو شاوٹ آٹ دینا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو مجھ سے سب کہتے ہیں شاوٹ آٹ دو تو میں نے بولا تھا کہ اگر آپ کو مجھ سے شاوٹ آٹ چاہیے تو پھر آپ بھی تھوڑی چی محنت کریں اور اس ویڈیو میں اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا مطلب یعنی اپنی روٹینیاں جو بھی آپ کا چینل ہے وہ بھی ساتھ میں دکھائیں تو میرا کھانا تو ہو گیا ختم مجھے بہت بھوک لگی رہی تھی اور میں نے سپائیس بھی بہت ڈالی رہی تھی مجھے بہت میچے لگتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی کبر ہم کریں گے جلدی جلدی کیونکہ اتنے زیادہ چینلز ہیں اور مجھے ہونس سی لگتا نہیں ہے کہ ایک ویڈیو میں ہو جائے گا تو ہم جلدی لی سٹارٹ کرتے ہیں یہ رینڈم آرڈر میں ہوں گی ساری ویڈیوز ریویوز لیکن صرف ایک چینل ہے جن کو میں سب سے پہلے شاوٹ آٹ دوں گی اور وہ ہے سادیا کا چینل سنگل مدرز لائف ان پاکستان تو اس کے about سیکشن میں اسی سائی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے سادیا اس کا نام ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے چھوٹی سی اور سنگل مدر ہے اور لائف میں کافی زارہ پرابلمز چل رہے ہیں تو وہ ویڈیو بنا رہی ہے کوکنگ ریلیٹڈ روٹین ریلیٹڈ ویڈیوز اب یہ کہ سادیا اور میں بہت سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایون جب تہامی بھی نہیں آیا تھا نا تب سے میں اور سادیا ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کیسے جانتے ہیں اس بارے میں سادیا آف این آن اپنی ویڈیوز میں بات کرتی رہتی ہے تو آپ کو اس کی ویڈیوز دیکھنی ہوگی اور سادیا نے ابھی ریسنٹ اپنے ایک ویڈیو میں بھی بات کی ہے کہ اس کی بیٹی کی کسٹڈی کا بھی پرابلم ہوا ہے وہ بھی آپ جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں میں نے اسے سیجیسٹ کیا تھا کہ تم اپنا چینل بناو اور اس کے اوپر کام شروع کرو کیونکہ جب لائف میں امتحان شروع ہوتے ہیں پھر ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تب ہی تب بوجھت آتے ہیں جب تک کوئی صبر کر سکتا ہے جب صبر ختم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں اور انشاءاللہ سادیا کا بھی ٹائم آئے گا اور بس اس کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب نہیں کریں اس کی ویڈیوز بھی دیکھیں اس کی بیٹی ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے شیس سوپر کیوٹ اور بہت ویل مینرڈ بہت تمیزدار چھوٹی سی پیاری سی بچی ہے ملکل سادیا کی طرح تو آپ ضرور دیکھیں اور مجھے اچھا لگے گا کہ اگر اس کا تارگر جو ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے گی یوٹیوب کی وجہ سے اور آپ سب کی وجہ سے اور جس نے اسے سبسکرائب کیا اور اس کی ویڈیوز دیکھیں تو اس جب وہ آپ سب کو بتائے گی کہ اب میں اپنی بیٹ کبھی انشاءاللہ وہ آگے جائے گی اور اس کی سبسکرائبز زیادہ ہوں گے تو وہ ضرور بولے گی کہ آپ سب نے مجھے ہیلپ کیا اور میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکی ہوں تو ہم بینگ ویمن ہم ایک دوسرے کو ہلپ تو کر سکتے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اچھا اب سادیا تمہاری جو ہے میں ایشوز تمہیں بتا رہتی ہوں کہ میوزک جو ہے وہ تھوڑا سا کم رکھو اور آواز کا تمہارا والیوم ٹھیک ہے لیکن جو میوزک ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آواز سے تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کر لو اور اپنے ویڈیو میں تھوڑا سا اور ٹاسک بھی ایڈ کرو تم صرف ریسپیز دکھا رہی ہو جو کہ نو ڈاؤٹ بہت سیمپل ہیں اور بہت مزی کی ریسپیز ہیں اور اب کونٹیٹیز اگزیکٹ اگزیکٹ فالوئی نہیں کرنی پڑتی ہیں آپ ریسپیز دیکھیں جا کے بنا لیں بن جاتے ہیں اتنی ایزی ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ روٹین کی اور چیزیں جیسے تم کپڑے فول کری ہو یا تم جو ہے کبرڈ سیٹ کری ہو تو کبرڈ کا پورشن دکھا دو بچی کو پڑھا رہی ہو تھوڑا سا وہ ایڈ کر دو کچھ اس طرح سے کر کے ڈیفرنٹ سا ایڈ کرو تاکہ سکرین تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے تھوڑے تھوڑی ٹائم کے بعد سکرین پر کچھ چینج کرو تو انشاءاللہ تمہیں اور ویوز ملیں گے اور اگر آپ سب مجھ سے اتنا سا بھی پیار کرتے ہیں اور میں نے یہ آپ سب کے لیے اتنی محنت کیا اور اگر آپ اس کو اتنی سی بھی ویلیو دیں گے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو وچ کریں اور اسی طرح میں ایک دوسرے کو لے کے آگے چلیں گے اگر ایک بندہ ہمت نہیں ہا رہا تو اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چینل آرکی ولوگز اور انہوں نے اپنے about section میں اپنی انفرمیشن لکھی ہوئے سب سے زیادہ ضروری ہی ہوتا ہے کہ about section کو خالی نہ رکھا میں منشن کروں کہ آگے کس کس نے خالی رکھا ہوا ہے اسی چینل کے about section میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ basically what this channel is all about تو انہوں نے اپنا لکھا ہوا ٹرابلنگ کرتی ہیں new places explore کرتی ہیں اب آپ کے ولوگز بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے فلمنگ بہت اچھے ہوتے ہیں دو کیمرہز دو ویوز بہت امیزنگ اور بہت اینجیٹک ہیں ماشاءاللہ یہ لیڈی بہت کیوٹ ہے آپ ان کو دیکھیں آپ کو مزا آئے گا ان کو دیکھنے کا اور وہ پوری اپنی جان لگا دیتی ہیں اور حمد نہیں ہا رہی ہے جان لگا دیتی ہیں لیکن چینل میں پرابلم کیا آ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کا چینل جو ہے نا جب آپ کے چینل کو لکھ کے سرچ کریں تو وہ سارے گیمنگ چینلز میں آپ کا نام نظر آ رہا ہے اب پتہ نہیں آپ نے کیاٹیگری کوئی ایسی چوز کی ہے یا آپ نے کوئی فلٹر سوری ٹیگز ایسی دیئے ہوئے ہیں تو ان ڈیٹیلز میں میں نہیں گئی چینلز کے کیونکہ اور زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں تھا تو لیکن وہ سارے گیمنگ چینلز جو ہے نا ان میں آپ کا چینل آ رہا ہے ولوگز کے چینلز میں نہیں آ رہا تو یہ ریزن ہے کہ آپ کو ویوز نہیں مل رہا تو پاکستانی آڈینس چاہیے نا تو آپ کو پاکستانی ٹائپ کے ولوگز بنانے پڑے ہیں آڈینس جو ہے نا وہ آپ کو نہ پاکستانی مل رہی ہے نہ ویسٹ کی مل رہی ہے مطبع آپ آئی تنگ یوکے میں ہے نا نہ آپ کو وہاں کی وہ مل رہی ہے نہ آپ کو پاکستانی آڈینس مل رہی ہے اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ ویڈیوز جو ہے نا وہ پاکستانی اور وہ بھی مومز کے انٹریسٹ کی نہیں ہے وہ ویڈیوز ہیں بیسیکلی ڈی آئی وائی شیلف بنا رہے ہیں کیا لکھا تھا آپ نے ہاو ٹو میک ایک کیٹس فلاپ مجھے نہیں پتا کہ کیٹس فلاپ کیا ہے تو میں تو ظاہر ہے وہ ویڈیو نہیں دیکھوں گی کہ کیٹس فلاپ کیا ہوتا ہے کیونکہ میں بس کیٹس نہیں ہے اس لئے تھوڑی سی نا فیملی اورینٹڈ کر لیں اگر آپ اپنی ویڈیوز کو اگر آپ کو ویوز چاہیے پہلی بات تو اپنے چینل کا نام چینج کر لیں روحی ولوگز لکھ لیں یا کچھ اس طرح سے لکھ لیں کہ جو آپ اس چینل سے اس گیمنگ والے سارے کٹیگری سے نکلیں اور ٹیگز ہیں کو ایسے لگائے وہ تو ان کو چینج کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا اور اگر آپ چاہے تو آپ پاکستانی مومز کی ولوگن کو ایک بلکل نئی ڈائیمنشن میں لے کے جا سکتی ہیں اور یہ ہے کہ جو آپ کی ایچی مدرز ہیں وہ بھی یہ سوچ سکتی ہیں کہ ہم بھی چینل بنا سکتی آپ ان سب کو لیٹ کر سکتی ہیں تو آپ اپنی ویڈیوز میں اس طرح کی ڈسکشن کریں کہ آپ نے پیرنٹنگ میں کیا کیا ایشوز ہوئے پیرنٹنگ میں کیسے آپ کو کیا کیا چیزوں نے ہیلپ کی کیا کیا ہرڈلز تھی اور یا یہ کہ گھر میں آپ نے کیسے منیج کیا اگر آپ ورکنگ وومن رہی ہیں تو آپ نے گھر اور فیملی میں بیلنس کیسے کریئیٹ کیا آپ کی لائف میں اور کیا کیا ہوا مطلب لائف لیسنز آپ بہت دے سکتی ہیں تو آپ کا چینل جو ہے نا وہ بہت آگے جائے گا کیونکہ ابھی جن کے بچے میرے بچوں کی ایج کے ہیں یا میرے بچوں سے جن کے چھوٹے ہیں تو وہ مجھ سے ہیلپ مانتی ہیں اور میں آف این آن جو ہیں وہ ویڈیو میں پیرنٹنگ کے اوپر دکھاتی بھی اور بات بھی کر دیتی ہوں تو یہ کہ ایک دوسرے سے ہم لوگوں کو ہیلپ ملتی ہے تو آپ سے تو ہم سب کو ہیلپ ملے گی اور یہ کہ جن کے بچے بڑے ہوگے ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ اگر وہ اس وقت فری ہیں تو وہ بھی فلوگنگ کر سکتے ہیں ایک ایکسٹرا سورس آف انکم ہے تو وائی نوٹ تو آپ کا چینل بہت آگے جا سکتا ہے اگر اس کو آپ یہ چیزوں پر کام کر لیں باقی اگر آپ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ صرف کریں گے تو پھر تو کوئی بات نہیں آپ اسی کو کنٹینیوم کریں اس کے علاوے پاکستانی موم ان دوبائی اور یہ انجینئر ہے ہاؤس وائف ہے اور دو بچے ہیں ان کے اور دوبائی میں رہتی ہیں اور یہ بھی روٹین ویڈیوز وگرہ بناتی ہیں آج پہ روٹین ویڈیوز جب وہ بہت شوق سے دیکھی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں وگر بناتی ہیں سب سے پہلے آپ کی جو چینل پر مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاں about section میں لکھا میں لیے یہ important ہوتا ہے کہ about section میں آپ نے کچھ لکھا ہو لیکن show your subscribers آپ نے اپنے subscribers show نہیں کیے ہوئے تو میں کبھی بھی کسی چینل پر جاتی ہوں تو میں سب سے پہلے دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کے subscribers کتنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر subscribers کم ہیں تو کوئی آپ کو subscribe نہیں کرے گا zero سے ہی sub start ہوتا ہے لیکن یہ ہے کسی چینل پر یا سبسکرائبر نہ نظر آئے تو آدھا انٹرسٹ تو وہیں lose ہو جاتا ہے کہ یار چھوڑو کرے تو اس لئے subscribers دکھانے بہت ضروری ہوتے ہیں ظاہرہا تھوڑے سے زیادہ بڑھیں گے سلو سلو کر کے بڑھیں گے کسی کے فاسٹ بڑھ جائیں گے وہ مہتر نہیں کرتا ہے میں نے ابھی بہت سارے vloggers ایسے دیکھے ہیں جن کے جلدی جلدی سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں کئی لوگ تو پیسے دے کے سبسکرائبر لیتے ہیں کئی لوگ different platforms کا use کرتے ہیں subscribers بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں یا کئی لوگ مینت سے بھی ایفرٹ سے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں ہر جگہ ایفرٹ کریں different platform پہ اپنے اکاؤنٹس پہ محنت کر رہے ہیں لیکن وہ matter اتنا نہیں کرتا جتنا matter کرتا کہ آپ کا content اتنا اچھا ہو کہ لوگ آپ کے چینل پہ آ جائیں تو پھر وہ واپس نہ جائیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ویڈیو کو views مل رہی ہیں ایسے subscribers کا کوئی فائدہ نہیں تو اپنے لیکن صرف ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ subscribers جب آپ کو comment کرتے ہیں تو ان کو response فورا فورا دیا کریں میں نے دیکھا کہ آپ کی کافی ساری ویڈیوز میں آپ نے بلکل نہیں دیا وا میرے اتنے زیادہ subscribers ہیں اور میں کوشش کرتی رہتی ہوں پھر بھی کہ کافی حد تک ان کو response دوں تو آپ لوگ تو بھی تھوڑے تھوڑے ہیں اس حساب سے تو پھر ان کے ساتھ تو آپ اپنی personal bonding develop کریں نا تاکہ ابھی بھی مجھے بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے دوسری بات یہ کبھی نہ کہیں کہ آپ بور ہو جاتے ہوں گے مجھے لگتا آپ میرے کانٹینٹ کو دیکھ کے بور ہو جاتے ہوں کیونکہ میں روڈز پر لے پھرتی رہتے رہتے ایسا آپ نے بولا ہے میں نے جو ایک ہی ویڈیو آپ کی دیکھئے تو اپنے بارے میں خود بولیں گے تو آپ لوگوں کو موقع دیں گے تو ایسے اپنے بارے میں نیگٹیو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کچھ چیزوں میں آپ بہت زیادہ ویوز لے سکتی جیسے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں تو آپ نے what my kids eat in a day یہ اپنے ویڈیو بنائی ہے لیکن اس میں کچھ نہیں آپ نے دکھا ہے آپ صرف ٹرائبلنگ کر رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں اس کی بجائے اگر آپ یہ کرتی کہ کلپ دکھا دیتی مارننگ میں میرے بچوں نے یہ کھا دیتی پھر اس کے بعد کام کرتے آپ دکھا دیتی پھر اس کے بعد دوپہر میں اپنے بچوں کو یہ دیا پھر انہوں نے سناک کی اس طرح سے کی سبسکرائبر کو زیادہ انگیج کر کر رکھ نہیں تھی لیکن اس طرح سے جب بس روڈ پہ جا رہے ہیں اور جو بہت زیادہ کنسرن ہے کہ ان کے بچے کیا کھاتے ہیں صرف وہ ہی دیکھیں گا آخر باقی جو تو یہ چیز ہے باقی ہے مائی دبائی لائف سیکرٹ اور یہ بہت کیوٹ ہیں اور ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں جا کے یہ دبائی میں رہتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان میں کانفیڈنس نہیں تھا کیمرہ کے سامنے آنے کا لیکن اب اب ان کو دیکھے پتہ ہی نہیں جلتا کہ ان کو تھوڑا سا کوئی کنفیوجن بیتھا کہ کیمرہ کے سامنے آنے یا نہ ہوں بڑی مزی کی ویڈیو بناتی ہیں اور ان کے تھوڑ میں نے گلوبل ویلیج دیکھا ہے اور فیس جو بھی اپنا دکھاتے ہیں تو آپ ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ ریلیٹ کر پاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ویڈیو کے لائف سٹائل پروپر لی دیکھ رہے ہیں تو یہ کہ یہ اپنا فیس شو کرتی ہیں اور میرا چینل ہے نوچ دائریز جو میں ایک سٹوپیڈ سا چینل سٹارٹ کیا اس میں میرا جو دل چاہے گا اپنی پاس لائف کے بارے میں آپ سے شیئر کیا کروں گی کبھی رینڈم بچوں کا ہسپنڈ کا کبھی جو ہے وہ دکھاتی ہیں تو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ میرے اگر میں اپنے کانٹینٹ کو کہ مجھے اپنا کانٹینٹ بہت اچھا لگتا تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ان کا کانٹینٹ اپنے سے کام لگتا بہت اچھا کانٹ ہے ضرور جا میں تو ذرا تھوڑی سی انرجی بات کرنے میں اور ہونی چاہیے اور فیس پہ سمائل ہونا چاہیے خوشی ہونی چاہیے پھر ہنی ویلوگز افیشل ان کی بہت ایک بیکگراؤنڈ میرے پاس بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ میں سکول میں ہوتی تھی صدف افضل بس مجھے سکول چینج کیا تھا پہلے دن مجھے کلاس میں نظر آئی تو مجھے پیاری لگی دن راکھ دیکھتی رہتی تو دوس بنانے کے لئے ہر دنیا کی کوشش کر لگ تھی میری فرین بنے اپنے پہ میری فرین بن گی لیکن جب میرے برڈ آیا تو مجھے بڑھوں والے ایرنگز دے دی اور اتنے ٹاکی قسم کے ایرنگز دے اور میری امی نے کہا کہ یہ برڈے پہ واپس کرنا تو کیا ہو اس کا برڈے ہو تو میں بھی اس کو واپس کر دی تو اس پر سے ہمارا ریلیشنشپ گربر ہو گیا تو یہ ہنی بلوگ مجھے صد افضل کی طرح لگتی ہیں تو یہ اس لیے میں مجھے کیا فالو کریں میں ان کو فالو کرتی ان کے پیچھ پیچھے 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 رہتی ہوں مجھے یہ بڑی کیوٹ سی لگی ہیں تو میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو یہ کوئیت میں رہتی ہیں وائف ہیں اور تین بچے ان کے ان کو بھی منیج کرتی ہیں سسرال جاب یوٹیوب یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ما شاءاللہ انرجی لیول تو کمال کا ہے اسے لگتا نہیں ہے کہ جب گھر کے کام بھی کر رہے ہیں ہر بچے کی پسند کے الگ ناشتے بن رہے ہیں کھانا ہرے کی مرجی کے بن رہے ہیں اور انرجی ماشاءاللہ اللہ 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 کو نظر بچائے لیکن آپ کے about section میں بھی کچھ نہیں ہے اور کوشش کریں کہ آپ tripod stand کا use زیادہ کریں کیونکہ آپ کی ویڈیوز میں جو ہے جب tripod stand نہیں ہوتا سٹینڈ آپ جو ہیں وہ اس کو کہیں پی رکھ بھی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں کیمرا کے لیے بھی ہوتا سارا اور فون کے لیے بھو خیر اور یہ بڑے مزی کیونکہ نے ویڈیو بنائی گی تھی weekly cooking plans بناتی ہیں جس میں چیزیں لے کے ساری ویڈیز سٹور دو boys ہیں اور ایک تو میشی جت نہیں ہے اور روٹین ویڈیو بناتی ہیں اور ان کی جو ہے وہ جو ریاد میں شاپ ہیں یا جو آفرز ویڈیو لگی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کرتی ہیں ان کا سبسکرائب بھی نہیں دکھاتی اور لائک اور ڈیس لائک بھی ہائیڈ کی ہیں تو وہ جو میں نے پہلے بولا یہ آپ کو شو کرنے چاہیے سیلی سٹک آپ یوز کریں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ویڈیو بنا رہی ہیں سکوئر ویڈیو ریشو ہوتی ہے وائیڈ سکرین تو وہ ریشو آپ یوٹیوب ویڈیو نہیں کر رہی ہیں ایک رہا ہے تو وہ اتنا کلوز اینگل آپ دیتی ہیں کہ آپ کی کونٹنٹ بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ انپروو کر سکے کہ مجھے کافی بورنگ لگ لگ گیا تھا کیونکہ میں کیا دیکھنا چاہتی ہوں میں اوورال وائیڈ دیکھنا چاہتی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنا فیس چھو کریں سو ریزنز ہوتی کسی کے گھر والے کسی کے ہسپینڈ کسی کے سسرال لوگ نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ نہ دیکھائیں فیس لیکن at least ویو تو وائیڈ دے نا آپ آپ بچے کھے رہے ہیں دور سے دکھائیں پتہ چلے آپ گھر کیسے چیز میں دیکھنا چاہوں گی آپ کیسے کام کرتے آپ کیا کر رہی ہیں اور اگر کسی کو یہ کسی بلاؤگر کو جن کا تھوڑا سا گھار ہونے لگتا کہ ہمارا اس طرح سے ہائی فائی نہیں ہے تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے مجھے کسی نے دفعہ انسٹراغرام پر بھی لکھا تھا میری ویڈیوز کو لوگ نہیں دیکھ رہی کیونکہ میرا کچن بہت چھوٹا ہے میرے پاس اچھے برطن نہیں یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے بہت سے کامیاب چینل ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے کچن ہیں جن کے پاس زیادہ اچھے برطن نہیں ہے لیکن صرف یہ کونٹنٹ میٹر کرتا آپ اچھی بات آپ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ سبسکرائبر کے ساتھ آپ اگر گپ شپ لگا کے رکھیں گے تو وہ پھر آپ کے چینل پر ریٹینشن ریشو زیادہ رہتی ہے ایک چینل ہے اس چینل کا نام ہے وردہ ادنان وردہ ادنان ساودی ریبیہ جدہ میں رہتی اور اور لیکن یہ ہے کہ میوزک کلپس آپ کے بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی بھی وائس آپ کی آر نہیں رہی ہوتی ہے تو وہ میوزک کلپس کو اس طرح کیا کریں کہ اگر ایک ہی سکرین نظر آرہی اس پر ایک کام ہو ریسیپیس کو ڈیکوریٹ کرنے کے آئیڈیاز بڑے اچھ ہوتے ہیں پھر انہوں نے سیٹ اپ وغیرہ بڑا اچھا کر کے رکھا ہوتا ہے ویڈیو کا سٹارٹ بڑا پیارا سا ہوتا ہے اینڈنگ بڑی پیاری سی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی لیکن بردہ یہ ہے کہ آپ کی بھی سبسکرائبر انگیجمنٹ بلکل بھی نہیں ہے اور لوگوں نے آکے کومنٹ کی ہیں اور آپ نے ہر ٹک نہیں دیا تو میں اگر دو دو چینل رن کر اور پوری کوشش کر سکتی میں نہیں کہتی کہ ہر ایک ریپلائی کرتی ہوں لیکن زیادہ لوگ مجھ سے خوش ہیں اور کہتے ہاں بھی تھوڑے تھوڑے سبسکرائبر ہیں تھوڑے تھوڑے کومنٹ ہیں تو ان کے ساتھ تو گپ شپ لگائیں تھوڑا سو ان کو اپنا فیل ہو کہ ہامی وردہ کی ویڈیو دیکھ آئے اچھا جی اس کے بعد ہیں امی علی حسن lifestyle and vlogs پہلی بات تو آپ کا نام بہت لمبا ہے پہ پیار آیا ہوتا تو میں آپ کو ریویوز دینے بیٹ بھی ہوں جبکہ میں نے اس بارے میں ذکر بھی نہیں کیا تھا تو میں نے پھر آپ سب کی بھی ان کو بھی میری طرح فوڈ بنانے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے اور میں ریاد میں ہوتی تو میں بھی 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 اور میں نے بیٹے کا بیٹے تھا اور اس کے لئے فوڈ پیپیر کیا تھا تو بہت امیزنگ ڈالا صرف آپ کا یہ ہے کہ جو اپنا چینل نیم وہ اس کو دیکھ لیں اور یہ چینل ہے پیار کے ساتھ کے اور یہ جو ویڈیو بناتی ہیں یہ اپنا فیس پارشلی شو کرتی ہیں ماسک لگاتی ہیں فیس پہ اور باقی آپ ان کا فیس دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی سیکشن میں آپ نے کچھ نہیں لکھا ہے اور ان کی بھی سبسکرائب انگیجمنٹ نہیں ہے بہت ضروری ہے اس اور ساؤنڈ قولیٹی آپ کی کچھ ویڈیو میں اچھی ہے کچھ ویڈیو میں نہیں جو آپ نے مجھے کنگرچولیٹ کی اس میں بہت اچھی قولیٹی ہے لیکن جو آپ نے مین آپ ویڈیو کے اوپر مین ویڈیو صوری چینل کے اوپر مین ویڈیو ہے وہ آپ کی کام خراب ہو گیا کیونکہ اس میں ویڈیو بہت خراب ہے اور اس چینل کی سب سے مزے کی بات ہے ٹائگر اور ٹائگر جو ہے نا وہ ان کا پیرٹ ہے ان کے اپنے بیبیز نہیں ہیں تو انہوں نے ٹائگر جو ہے وہ بلائنڈ ہو گیا اور اس کی بلائنڈنس کی سٹوری شیئر کی اور واقعی وہ سٹوری جو ہے جیسے رنگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے اس تا کی سٹوری ہے تو آپ ضرور جا کے دیکھیں اور بہت پیارا کانٹنٹ ہے اور ایک ہے پاکستانی بہرینی بلائگر اور یہ بہرین میں ہوتی ہیں جاب کرتی ہیں اور ان کے جو میں نے ویڈیو اپنے اوڈر گئیں آفیس چلی گئیں اور پھر انہوں نے شادیاں وغیرے تینڈ گئیں وہ دکھائیں ہیں تو مجھے بڑا مزا آیا ان کی ویڈیو دیکھ کے مطلب ایک اچھی اچھی سی فیلنگ آئی اور یہ کہ ان کا way of talking بہت 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 مجھے مجھے سن کے مجھے مزا رہا تھا لیکن تھوڑی سی انرجی اور چاہیے انرجی سے جن کو بھی آپ کو بول رہی ہی انرجی کا کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ آپ بلکل لوگ ہو کے بول رہے ہیں یا جیسے کہ کہ بلکل آپ اپ اپ پیلنگ میں بول رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ اچھا اچھا سب بول رہے ہیں لیکن تھوڑی سی بس اینرجی لیول جیسے میں کہوں اچھا کیا حال آپ سب ٹھیک ہے اس سب ٹھیک ہیں اس طرح سے تھوڑا سا ایکسائیٹمنٹ اور اینرجی تاکہ دوسرا جو سننے والا آپ کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ بھی اپنے سبسکرائبر کا کاؤنٹ دکھائیں آپ نے بھی نہیں دکھائیں اگر آپ کو بیٹر لگ مجھے یہ لگتا کہ دکھانا چاہیے اور آپ کے بھی سیکشن میں کچھ نہیں تو اس لئے کسی کو آئیڈیا نہیں ہوگا آپ چینل کس بارے میں ہے اور ویور ویور کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ بیٹر چینل بہت اچھا بہت اچھا تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ زیادہ سبسکرائبر ملیں گے زراہ کوکنگ ایک چینل ہے بہت اچھے چیز ریسیپیز آپ ٹرائے کر سکتے ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہو انہوں نے لیکن یہ ہے کہ سکشن میں کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ چینل چینل آرٹ اس پہ کوئی ریسیپی لکھا ہو ہے اس کی آپ نے کمپلیٹلی رونگ سپیلنگ لکھے ہو ہے تو رونگ ہے بس وہ اس وقت سے چینل کا امیج تو وہ ہی آپ کا خراب ہو جاتا ہے حالان کہ ہم یا تو اردو میں لکھ لیں یا پھر آپ رومن انگلیش میں لکھ لیں لیکن انگلیش میں لکھ ریسیپی تو اس میں بہت سارے ایرر اور مسٹیک آرہی ہیں تو جس ویسے اچھی ریسیپی کے لیے بھی جو دیکھ ریسیپی تو اس کا انٹرس ختم ہو جائے گا کہ پتہ نہیں صحیح بنے گی کہ بھی نہیں اگر آپ نے کوئی چیز سکھانی ہے کسی کو تو آپ ایک پرسنیلیٹی آپ کی ایسی ہونے چاہیے آپ ایک اور ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے آپ سے لرن کرنا چاہیں اگر آپ بھی فل of mistakes ہیں تو کوئی بھی نہیں سکھے گا سکھے ملتی جلتی ہے کافی حد تک پہلے میں نے سنا میں نے بہت سے سنا یہ کون ہے اور ان کی ریسیپی بھی بہت اچھی ہے اور سبسکرائبر کے ساتھ انگیجمنٹ بھی بہت اچھی ہے اور ان کی گروت اچھی ہو رہی ہے چینل کی تو مجھ آپ کے چینل کے بارے میں کوئی پوائنٹ نکال پاکستانی موم in UAE AM بلوگ یہ کہہ رہی ہیں ان کے مجھے بات کرنے کا طریقہ بڑا مزیقہ لگا ہے اور جب یہ میری بارے ویڈیو بنائی تھی تو انہیں بولا میرے بارے بولا تھا کہ انہیں مجھ سے انسپریشن ملتی ہے جب نوش گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں تو دوسرا پھر یہ کہ میں جہاں پہ سلو بٹن میں لگائی تھی تو اس میں کہہ رہی ہیں نوش یا سوچ ہیں کہ اوپر دیوار پر لگاؤ ہوں یا نہیں لگاؤ مطلب یعنی وہ اس طریقے سے اپنی آرڈینس کو انگیج کر رہی تھی سن کے ویڈیو دیکھنے کا مزا آرہا تھا لیکن میں نے جب باقی ویڈیو دیکھی ہیں ایک دو اور آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں تو اس میں آپ کو اس طرح کی ہسنے والی یا مزے مزے کی بات نہیں کریں جبکہ آپ کا sense of humor بہت اچھا ہے تو آپ اس کو use کریں اور اپنی چینل میں اور دوسرا یہ کہ آپ چینل کا نام بہت لمبا ہے پاکستانی مومن UAE پاکستانی مومن دبائی پاکستانی مومن UAE AM vlogs اگر میں نے آپ لکھنا ہو تو میں کیسے سرچ کروں آپ کا نام ٹھیک ہے تو اس کو چھوٹا کریں کچھ چینج کریں تھوڑا سا اور آپ کے بھی سیکشن میں کچھ نہیں ہے اور آپ کی آواز ہلکی ہوئی ہوتی ہے تو اپنی آواز کو تھوڑا سا لاؤڈ کریں یا پھر جب آپ ایڈیٹن کرتے ہیں تو اس میں ویڈیو میکنگ کے لئے سکوئر یا آپ کی تو ورٹیکل تھی تو اس طرح ورٹیکل میں آپ خود کیمرہ لے کے بات کریں لیکن ریسپی سکھا رہے ہیں تو اس طرح مزا نہیں آتا دیکھ نظر ہی نہیں آتی ٹھیک سے تو باقی یہ ہے آپ کا کونٹ بات کرتی ہیں اور تھوڑی سی روٹین ویڈیو بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے سبسکرائبر کے ساتھ انگیجمنٹ بھی اچھی ہے اور جو بیل گھومتی ہیں خوب مزے سے گھومتی ہیں کھاتی پیتی ہیں دکھاتی ہیں جو بیل بڑا مزا آتا دیکھنے کا تو لیکن یہ بس اپنے سیکشن میں جا کے تو اس میں کچھ ضرور لکھیں اور بس یہ ہے ان کا بھی کونٹنٹ بہت اچھا ہے مجھے مطلب کچھ ایسا لگا نہیں کہ میں کیا بولوں صرف یہ کہ کئی آپ کے جو کلپ بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں ایک جگہ کہیں پر جا کچھ کھا رہی تھی مجھے کچھ نان اور کچھ کھا رہی تھی تو اس میں آپ اتنی دیں وہی کلپ دکھاتی رہی ہے لیکن صرف ایک کلپ نظر آ رہا تھا قریب سے کافی لمبا ہو گیا تھا اس سکرین چینج ہونی چاہیے تھی اس طرح سے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پر ریسپی مجھے بہت مزا آئے لیکن ان کے بھی سکشن میں کچھ نہیں ہے تھوڑی سی انرجی آپ کی آواز میں تھوڑی سی اور ساتھ میں ٹرائپوڈ سٹینڈ یوز کریں اگر آپ لوگ کوکنگ کر رہے ہیں تو کوکنگ میں ٹرائپوڈ سٹینڈ یوز کرنا بہت بہت ضروری ہے روٹین ویڈیوز کریں جس جس میں آپ ریسپی سکھا نہیں رہے ہیں جیسے آپ کچھ بنائیں بیسک سٹینڈ لیکن آپ کھانا بنائیں کسی چاول بنائیں فرض کریں تو اس میں دکھا دیں کہ میں چکن ڈال دیا یا میں پیاس ڈال کر کریں رینڈم دکھا دیں بغیر ٹرائپوڈ سٹینڈ کے ٹھیک لگتا لیکن آپ کا نام ہی سمیرہ کا کچھن ہے تو آپ ریسپی ز کریں ہیں تو وہ رکھا رہنا چاہیے نا کیمرا تاکہ ایک اینگل سے نظر ہے کہ کیا کر رہی ہیں اور بہت شیکی ویڈیو ہے آپ کی ویڈیوز کافی زیادہ شیکی ہوتی ہیں اور وہ پھر ککنگ ریسپی کے لیے ٹھیک نہیں رہتی اس طرح کی شیکی ویڈیو اس میں سکون چاہیے ویڈیو میں اور ایک ریسپی بتا رہی ہیں ایسی طریقے سے ہیں بھی اچھی ایسی ریسپی لیکن اس کو آپ دکھا کیسے رہی پھر چیز ریسپی میں لکھا سمپل ریسپی ہوں گی مزے مزے کی ہوں گی ہیل گی اور بہت مزے کی ریسپی ہیں اور بہت مزے کی ویڈیو ہیں ہائی کوالیٹی گوڈ فیلم مزا آجاتا ان کی ریسپی دیکھ کے اور چھوٹی 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 ویڈیوز بناتی ہیں چھوٹی 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 ویڈیو بناتی کوئی لمبے فضول کے سینز نہیں اور شورٹ ہوتی ہیں اور 6 مونس ہوئے چینل بنائے وے 1.1 کے ماشیال ان کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں ویچ شوز گوڈ کولیٹی کانٹنٹ پیز آف اور ان کو کسی کے ہلپ نہیں لینی پڑی ہے ان کو کسی نے لے کے آگے نہیں پہنچ آیا اور 6 مونس کے اندر ان کا چینل ہو گیا ہے 1.1 کے اب دیکھیں اس میں چینل میں یمی ان ہل دی انہوں نے نام بھی اس طرح رکھا ہوئے ساپ پتہ ریسیپی سے ریلیٹی ہے لیکن سمتھنگ ڈیفرنٹ یہ چینل لگا مجھے کوئی ایسی ہے ہی نہیں بات کہ میں آپ کو بولوں ماشی اللہ بہت اچھا ہے اور mama's magic kitchen انہوں نے بھی about section میں کچھ نہیں لکھا ریسیپی اچھی ہیں لیکن آپ کو ویڈیو filming جو ہے اس کو امپروو کرنا اور اتنے بڑے بڑے کلر فونٹ ریسیپی سکھانی ہے اور ہے بس نیچے لوگوں کو دیکھنے کی عادت ہے نیچے سکرال چل رہا ہوتا ہے آپ دکھا رہے ہوتا ہے کیا آپ کے سٹیپ ہیں سمپل رکھیں اور تاکہ ریسیپی سمجھ آجائے کیونکہ آپ کے ریسیپی دیکھنا چکر کرتے رہا یوں یوں کر کے ہوتا ہے آپ ریسیپی میں چل رہا ہے اور سلو مو مو ریسیپی میں سلو مو ریسیپی میں ریسیپی کلپ سلو مو چوکلیٹ کو ملٹ کر رہا 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 سلو ریسیپی سلو ریسیپی لیکن اس چھوٹے چھوٹے کلپ سلو اپنی ایڈیٹنگ سکلز آپ کام کر لیں گے اب یہ سیم بلوگ میک فیشن ہسپنٹ وائف ہوس وائف چیلنجز اس بارے میں جب میرے بارے ویڈیو بنائی ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ ڈریم میں بھی دیکھا تھا اور یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اینرڈی ہے لیکن یہ کہ آپ تھوڑا سا اونچی سا بولا کریں تھوڑی سا اینرڈی لے ہیں اور باقی ہے کہ یہ بھی اپنا فیس دکھاتی ہیں تو ان سے ریلیٹ کرنا اور ان کی روٹین اور لائف دیکھنا مزہ آتا ہے دیکھنے کا مزہ آتا ہے لیکن آگے میں اس بارے میں بھی بات کروں کہ جو فیس نہیں دکھاتے ایسا نہیں ہے کہ ان کے لئے بس دنیا ختم ہو گئی یا آپ بھی آگے نکلیں گے بس میں اس پر بات کروں گی ان کا ولوگنگ سٹائل بھی مزہ کھا ہے ہس بینڈ میں ان کے بڑے کوپریٹیو ہیں اور مزے سے دونوں مزہ بھی کرتے ہیں لیکن ہے کہ ہس بینڈ بھی جو ہے وہ ان کی بھی انرڈی کافی لوئی ہوتی ہے اور ان کی بھی لوئی ہوتی ہے تو ہم اپنے ہس بینڈ کو تو چینج نہیں کر سکتے کہ نہیں کیمرہ آگے تو بس alert ہو کے باہر جائے وہ بھی جانے تھکے جوب کر کے آئے ہوتے ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ اپنے اندر اینجی جو ہے وہ بہت زیادہ رکھیں کوکنگ فینٹیسی یار یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے کوکنگ فینٹیسی جو ہے انہوں نے بھی اپنے about section میں لکھا ہوا ہے اور بہت short اور easy recipes ہیں اور music بہت loud ہوتا ہے لیکن voice over سے تو music کو آپ adjust کر لیں اور آواز ان کی بہت پیاری ہے اور ان کی ویڈیوز دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے tips ہیں cooking tips ideas ڈیاز ہے کافی ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے لئے بھی ریسیپی چینل جو ہے تو یہ ہے کچھ زیادہ مجھے ملا ہے اس چینل کے بارے میں بولنے کے لئے اور باقی ہیں جی zainab ali زینب ali تینوں میں سے تھی جو نے سب سے پہلے مجھے کمیچولیٹ کیا اور وہاں سے بہت آئی ڈیاز میں میں آیا کہ میں آپ سب کو یہ بولوں تو ان کا ویڈیوز دیکھنے بڑا مزہ آتا ہے بڑی ہےپی سی وائز آتا ہے ان کے بلوگز اپنے حسبن کے ساتھ بھی نہیں ہے تو حسبن کے ساتھ چیلنجز وغیرہ کرتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں اور فیشن ٹریولنگ وغیرہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور سکن کیر کا بھی بتاتی ہیں تو بہر اچھے بلوگز ہیں ہم ضرور جا کے دیکھیں ایک ہے کملز بیوٹی اینڈ وراغز اور یہ ورکنگ لیڈی ہے اور دو ان کے پیار پیارے سیوے بوائز ہیں اور روٹین ویڈیوز بناتی ہیں ریسیپیز بھی شیئر کرتی ہیں لائف سٹائل وغیرہ اور یہ جوب بھی کرتی ہیں اور سب سے مزی کی بات ہے ان کی مورننگ ووکس یہ ہوتی ہیں ریاد میں ہوتی ہیں نا بس یہ ہے کہ تھوڑی سی جانا اینرڈی آپ کو اور لانی چاہیے مطلب بلکل بھی آپ ٹائرڈ یا اگزاستید اس طرح سے نہیں لگتی ہیں لیکن تھوڑی سی جس میں آپ کو بتائیتے ہیں کہ اگر آپ اپنا تھوڑا سا اونچہ کر لیں گے تو آپ کے اندر اینرڈی زیادہ ہے تو وہ چیز ہے پاکستانی vlogger in norway یہ جو ہیں ان کے بھی travel vlogs ہوتے ہیں اور روٹین ٹائپ کے vlogs ہوتے ہیں اور انہوں نے ون لائنر صرف دیا ہوا اپنے about section میں تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا جو ہے نا اور ان کے کیمرا اینگلز بڑے مزیک ہوتے ہیں یہاں سے آرہی ہے ویڈیو وہاں سے آرہی ہے اور کوئی کوکنگ کر رہی ہے تو یہاں سے کیمرا رکھے تو کوکنگ نظر آرہی ہے وہ بہت مزیک ہے اور سینٹنسز یہ جو وائس آور کرتی ہیں نا میں اگر آپ سے اپنی بات کروں نا تو مجھے وائس آور کرتے ہوئے کئی دفعہ ری ٹیکس کرنے پڑتے ہیں مجھے لگتا ہے میں بہت زیادہ ہی بول گیا آپ کو بتا ہے میں کافی بولتی ہوں تو مجھے کئی ری ٹیکس کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ چھوٹی سی بات کرتی ہیں بلکل پریسائس اور مطلب آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ یہ چھوٹی سی بات کر کے ختم کر دی اور آپ بور ہو گئے ہیں مطلب آپ ان کی ویڈیو دیکھنا شروع کریں گے تو ان تک آپ ان کی ویڈیو دیکھتے جائیں گے اور انہوں نے بیکگراؤن میں بلکل بھی کوئی میوزک نہیں دیا ہوتا لیکن پھر بھی ان کے بلاغز اتنے انرجیٹک ہیں اور ان کا بات کرنے کا طریقہ اتنا اچھا ہے سلاش پاکستانی موم یا رب آپ کا چینل لکھنا ہو تو کیسے سرچ کریں لائف کے بعد انڈ جو اب آپ نے ایسے والا رومن والا شاید ہوئے ہوتا ہے ایسے والا انڈ فن ان قطر سلاش پاکستانی موم اتنا لمبا چینل اگر میں سرچ کرنا چاہوں گی میں آپ کی سبسکرائب ہوں میں نے ایک دو دفعہ ویڈیو دیکھی مجھے اچھی لگیں میں نے سبسکرائب نہیں کیا لیکن بعد میں میں ڈھوڑنا چاہتا ہوں میں آپ کو کیسے ڈھوڑوں گی جبتا ہے کیا لکھوں گے میں تو اس لئے آپ اس کو چینج کریں تھوڑا سا اور انہوں نے about section میں لکھا ویسی کے لئے یہ بھی جو ہے وہ fashion اور cooking اور lifestyle اس بارے میں ہے اور وائس آور کی instruction میں آپ نون سٹاپ نون سٹاپ بول رہے ہیں تھوڑا سا gap دینا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ کانوں کے لئے نا exhausting ہو جاتا سننا دوسرا یہ کہ welcome back to my channel channel جو ہے وہ c h e n n a l آپ نے لکھا ہوتا ہے تو first impression جو ہے وہ matter کرتا ہے بہت زیادہ اور channel کے spelling یہ آپ نے غلط لکھے میں اور اس میں آپ کو بھی music to voice ratio وہ ٹھیک کرنی ہے کہ آواز زیادہ تیز ہونے چاہیے اور music جو ہے وہ low ہونا چاہیے اور کتنے ہیں اور اچھا شکر 3 channels رہ گئے اچھا ایک ہے جی housewife challenges اچھا نام ہے اچھا ٹائٹل ہے اور about section میں لیکن کچھ بھی نہیں ہے اور cooking vaira کے لئے especially آپ کی ویڈیو جہاں وائٹسکرین انگل ہونا چاہیے جو youtube کا ہے 16 is to 9 ratio ہونے چاہیے آپ کی ویڈیو کی 1 is to 1 ratio جو وہ instagram وغیرہ پر چلتی ہیں وہ آپ کی ریشو ہے لیکن وہ cooking videos کے لئے صحیح نہیں ہے اور اور آپ کی جو recipe videos وہ آپ کی 10-10 minutes سے بھی زیادہ recipe videos جا رہے ہیں ایک ایک recipe 10 minutes سے long ہے دیکھیں اگر آپ نے صرف recipe بنانی ہے تو پھر آپ اس league میں شامل ہو جائیں جو food fusion کو فالو کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن دوسری طرف روٹین ویڈیوز بناتی ہیں تو وہ آپ کی لمبی ویڈیو ہوگی لیکن آپ cooking کوئی اتنا لمبا کر رہے ہیں تو اس طرح بھی کوئی نہیں دیکھے گا 10-15 minutes کون بیٹھ کے cooking دیکھے گا صرف ایک ہی recipe اس لئے وہ اس چیز پر کام کریں ایک ہے iish creation اور یہ uae میں رہتی ہیں اور about section میں کچھ نہیں لکھا تو صرف نام سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے ڈی آئی وائی چینل ہو اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ even boys & girls چھوٹی ایج کے 10 years سے پلس ہو جاتے ہیں ان بچوں کو ڈی آئی وائی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو ان کی اتنے اچھے ہے ایج ایج کیسے ڈی آئی وائیٹ آئی ڈی آئی دیا ہیں ان کو بچہ بہت ایجی لی ڈی آئی وائی اڈیا سکتے ہیں جیسے ان نے ایک لیمکشیز آپ کی ویڈی آئی وائی ویڈیوز کر رہیت ہیں تو آپ کی لائٹنگ جو ہے نا وہ بہت امپروو ہونی چاہیے اگر آپ کے کمرے میں زیادہ لائٹ نہیں ہے تو you can buy a ring light تھوڑا سا آپ انویسٹ کر کے نا تو ایک رنگ قسم کی لائٹ ملتی ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اور پھر آپ کے یہاں پر لائٹ جو آپ بہت اچھے سے آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے تھم نیز جو ہے نا وہ بہت complicated ہے کہ ان کو دیکھ کے نا ایک دم سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے جبکہ آپ کی ڈی آئے وائے جو کانٹنٹ آپ کا اتنا مزے کا ہے کہ نہ وہ بورنگ لگتا ہے نہ اس میں کوئی اتنی complicated آپ نے چیزیں کیوں ہیں یا کوئی ایسے چیزیں یوز کیوں مٹیریل کے جو ہم لے نہیں سکتے سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور لوگ آپ کو فالو کر سکتے ہیں لیکن وہ thumbnails اتنے complicated ہیں کیا کہ کچھ آپ نے سب کچھ ہے کی Thumbnail میں ڈالا تو وہ نظر نہیں آتا اسی سواپ امپروو ایک ہے Life with Simra یہ بھی وہی vlogger ہیں جنہوں نے مجھے start make congratulations بھیجی تھی تو یہ ہے کہ Simra کے بارے میں یار میں کیا بولنوں Simra آپ کی ویڈیوز ساری کے ساری ہی بہت اچھی ہیں امان میں رہتی ہیں اور مومی بھی ہیں vlogger بھی ہیں daily routine ویڈیوز بناتی ہیں traveling ویڈا کرتی ہیں مطلب content بہت ہی amazing ہے بہت ہی amazing ہے صرف یہ کہ energy جو ہے نا آپ کے تھوڑی سی ذرا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی زیادہ ہونی چاہی باقی ہر چیز بہت بہت زبادست ہے اور مجھے ان کا نام بڑا پسند آیا ہے چینل کا Life with Simra اور یہ ہے کہ سبسکرائبرز کے ساتھ engagement آپ کو تھوڑی سی زیادہ کرنی چاہیے اور already mashallah سبسکرائبرز ہو رہے ہیں تو ان کو مزید امپروف کرنا ہے تو at least engagement جو ہے نا وہ زیادہ ہونی چاہیے اب آتے ہیں اس ویڈیو کے اس پارٹ کی طرف جس میں میں جنرل آپ سب کو idea دوں گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں dislikes اور likes جو ہے نا اور سبسکرائبرز دکھانے بہت ضروری ہیں like dislikes کو دیکھ کے اگلا بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یار جو ہے نا کیسا content ہوگا کیسا نہیں ہوگا سبسکرائبرز کیسے ہیں یہ چیزیں چھپا لینے سے یہ point پروو نہیں ہو جاتا کہ آپ کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں تو جو بھی آئے گا وہ آپ کو سبسکرائب کر لیں وہیں سبسکرائب کریں تو وہ دیکھیں تو صرف کتنے لوگ کی ٹیم ہے جس کا میں حصہ بننے جا رہی ہوں تو اس لئے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور about section میں نے آپ کو بتا دیا بہت ضروری ہوتا ہے اور آج کل routine ویڈیوز بہت ہیٹ ہوئی میں ہیں تو routine پہ کام کریں morning routine, evening routine, night routine اور اس لئے کی routines اور energy بھی میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ آپ کے چینل میں ہونی چاہیے یہ سب چیزیں اب ان لوگوں کے لئے ہیں چینل کے لئے جن کو میں نے review نہیں کیا ہے اور وہ review کر لیں اور ہاں ایک چیز اور اور باقی steps بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چیز اور کہ جنہوں نے صرف اس لئے ویڈیو میں آنے کے لئے ایک انتہائی less effort کے ساتھ فضول سے ویڈیوز بنائی ہیں ویڈیوز کی جو چینلز اور جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے نہیں دکھائی ہیں کیونکہ اتفاق سے یہ وہی چینلز ہیں جن کے دو دو تین تین چار چار یا ایک ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے اور mood یہ ہے کہ پہلے سبسکرائبز بڑھ جائیں تو پھر اس کے بعد content بنائیں گے تو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی کہہ لیں ایسے نہیں ہوتا کہ free میں آکے لوگ تو content بنا رہے ہیں تو subscribers نہیں ملنے کا problem ہے تو آپ کا content ہی نہیں ہوگا تو subscribers کہاں سے آئیں گے تو ایسے کسی بھی چینلز کو میں نے review نہیں کیا ہے کیونکہ جنہوں نے اس کیا کہتے ہیں کہ eligibility جو criteria میں نے رکھا ہوا تھا یہ جنہوں نے اس کو بھی follow نہیں کیا ہے تو ان کو میں نہیں review کر رہیم چینلز کو اور نئے چینلز کو میں کیا review کروں کوئی content ہی نہیں ہے تو کیا review کروں تو اس لیے آپ بھی یہی steps دیکھ لیں تو اپنے چینل کو آپ improve کر سکتے ہیں اور اپنی voice کو بہت clear رکھیں muffled voice نہیں ہونی چاہیے mumbleed نہیں ہونی چاہیے less energy نہیں ہونی چاہیے بہت تیز نہیں بولنا اور بہت slow بھی نہیں بولنا میرا مجھے اپنی کسی چیز پر کام کرنا پڑتا ہے کہ میں بولتے بولتے بہت سپیڈ بڑھتی جاتی ہے تو مجھے سپیڈ تھوڑی slow down کرنی پڑتی ہے تو وہ چیز اپنے دیکھیں کہ کیا کیا problems ہیں تو ان کو ٹھیک کریں اپنی audience کے ساتھ engagement آپ کی حد سے زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے میرا best طریقہ یہ ہے کہ میں ویڈیو اسی time پہ upload کرتی ہوں جس time پہ میں اپنے audience کے ساتھ engage کر سکوں کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں فوراں سے صرف ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہاں میں نے آپ کا comment پڑا ہے اور مجھے بتا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں اتنا اچھا لکھا ہے میں نے پڑھا ہے thank you so much heart دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے avoid silent gaps زیادہ لمبا silence اور music چل رہا ہے اور ایک ہی چیز ہو رہی ہے وہ avoid کریں اور tripod stand use کریں اور لمبے لمبے جو channel names ان کو جو ہے وہ change کریں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پاکستانی موم دبائی نوروی انڈیا ان پاکستان اس سے اگر کے لکھا ہے تو کیسے کوئی آپ کے ساتھ ریلیٹ کرے گا یہ بہت ہی monotonous ہو جاتا ہے اور unappealing یہ دو ورڈز ہیں جو ایک سبسکرائبر نے ہی مجھے بولے تھے جب میں نے وہ اپنی پوست شیئر کی تھے انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ monotonous اور unappealing ہو جاتا ہے تو یہ بات بلکل حقیقت ہے کہ میں آپ سے کیسے ریلیٹ کر سکتی میں نے اتنے آپ کے سب کو ریویو کیا مجھے آپ میں سے کسی کا نام ہی نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ میں نے وہ والی موم کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے تو یا میں نے وہ والی vlogger کے ویڈیوز دیکھنی ہیں یہی اگر آپ نے پاکستانی موم لکھنا ہے جیسے انڈین vlogger سومالی انڈین یوٹیوبر نیلم تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی سیم سیم اگر نام رکھے ہوتے ہیں تو لیکن آگے انہوں نے اپنا اپنا نام لکھا ہوتا ہے کہ اتلیس نام سے پھر بھی آپ کو یاد رہ جاتا ہے تو آپ اپنے نام اگر ایڈ کر دیں گے تو وہ اس طرح سے منوٹنس اور بورنگ نہیں لگے گا تو یہ چیز ہے اور اپنے آپ کو ایک تو سمال یوٹیوبر کہنا چھوڑ دیں میں نے اتنی ویڈیوز میں دیکھا جو مجھے کنگرچولیٹ کر رہی ہیں وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں ہم سمال یوٹیوبر کے لیے بڑا حساس کرتی ہیں یار آپ سمال یوٹیوبر ہیں تو میں بھی سمال نہیں ہوں جو بگ یوٹیوبر ہیں جن کے ملین سبسکرائبر ہیں تو میں بھی سنیٹی کوئی کوئی ہو چاہے آپ کے ورک کی کوئی کوئی ہو اگر کوئی نیگٹیو آسپیکٹ آپ بار بار خود بولیں گے تو لوگ بھی آپ سمجھنے لگ جائیں گے اس لئے اپنے آپ کو کہنا کہ میں بورنگ لگ رہی ہوں یا چھوٹی سی یوٹیوبر ہوں اور یہ کہنا چھوڑ دیں نہیں بن رہے میں آپ بتایا نا یمی ان ہیلڈی سکس مانس میں ماشاء اللہ ہو گئے کیوں کیونکہ ان کا ویڈیو میکنگ بہت اچھی ہے انہوں وہ محنت کر رہی ہیں وہ یہ کہ وہ پروفیشنل کوئی چینل ہے وہ یہ چینل کا نام ایسا ہو کہ اس وقت سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بعد میں یاد ہو کہ اچھا وہ کچھ ایسا کر کے نام تھا بجائے اس کے کس سلیش اور انورٹیڈ کاما کس مارکس لگے میں چینل میں اتنے لمبے نام ہیں تو کون لکھے سرچ کر دبائی کے تین چار ولوگرز تو بھی نکل آئی ہیں تو مجھے بتائیں مجھے کیسے یاد رہے گا کہ وہ والی کون سی تھی مجھے صرف ایک دبائی کی وہ یاد رہ گئی ہیں کہ دبائی سیکرٹس کر کے جن کا نام تھا جو اپنا فیس شو کرتی ہیں تو میں پھر دبائی سیکرٹس کر کے لکھوں گی تو ہو سکتا ان کا چینل آجائے کیونکہ یہ بہت بڑے کمپیٹیشن کی دنیا ہے اور بس کانٹنٹ امپروو کریں میرے ولوگز اگر آپ زیادہ تر مجھے اس میں یہی بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایڈیالائز کرتے ہیں یا ہم آپ سے انسپائر ہو کے بنائے تو مجھے نہیں ایجیمپل اس وقت آپ ہادی رات ہو رہی ہے اس وقت دو بج رہے ہیں مجھے ایجیمپل نہیں جن میں آرہی لیکن اگر میں کوئی کام کیا تو آپ اپنے ایڈیالائز کوئی کر سکتے ہیں اپنے میں ایک دوسرے کو کپی کر سکتے ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور کسی کو بھی دن چھوٹا نہیں کرنا چاہی کہ مجھے کوپی کر رہے اور غلط کر رہے میں کیوں کسی کو کوپی کروں اپنے رے میں وہ آئیڈیا آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اگر آپ کو کوئی اچھا بنایا ہے بہت اچھا میٹھا بنایا ہے اور آپ لگتا ہے کہ آپ اس سے بھی اچھا بنا سکتے ہیں یہی سیم میٹھا تو آپ بھی اپنے چینل پر بنا سکتے ہیں اور آپ کہیں کہ میں بہت اچھا بناتی ہوں تو میں سوچا کہ میں بنائوں یا اگر آپ کوئی ریسی پی اچھی لگتی ہے تو آپ اچھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کھل کے بتا سکتے ہیں کہ میں نے نوش کی روٹین سے ریسی پی لی ہے تو یہ چیز ہے تو بہرحال سبسکرائبرز میٹر نہیں کرتے ہیں آپ کے ویوز میٹر کرتے ہیں آپ کو پیمنٹ سبسکرائبرز کی نہیں ملتی ہے آپ کو ویوز کی ملتی ہے آپ کو میں بتاؤ کہ جو میرا چینل ہے نوش ولوگ اور 40% لوگ ہیں جنہوں سبسکرائب کیا ویڈیو دیکھتے ہیں اور 60% وہ ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا لیکن آکے نوش لکھتے ہوں میں چینل آجا تو وہ تو نئی ویڈیو جو دیکھی تو وہ watch کر لی تو اس سے کیا پروف ہوتا ہے اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ سبسکرائب میٹل نہیں کرتے ہیں سبسکرائب آپ کے ایک دفعہ ٹارگیٹ میٹ ہو جائے بس کافی ہے اپنا کانٹ اتنا اچھا رکھیں کہ لوگ خود بخود سبسکرائب کرو کہ نہیں بھی سبسکرائب کرتے تو سبسکرائب ریٹین کریں اور اپنے انٹرسٹنگ کانٹ کے ترو اور چینل آرٹ جو ہے وہ اچھا سا بنائیں اور جو پیج آپ کا فرنٹ پیج چینل کا اس پہ پوپیلر اپلوڈ بھی آنے چاہیے اس کے اوپر آپ ک ریگلر اپلوڈ بھی آنے چاہیے اس پہ آپ کوئی فیچر کانٹ پی آپ ایڈ کر سکتے کرنا چاہیے میں نے کیا فیچر نظر آئے تو نیچے سارا چینل کا خالی ہوتا آپ میرے چینل میں ہوم پہ آکے دیکھیں تو آپ کوئی ریگلر ہیں تو یہ چیز ہے باقی یہ ہے کہ اگر آپ اپنا فیس شو نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں دیکھیں میں سمجھ سکتی ہوں کہ فیملی کے ایسی ریس لیکن میرے سسوالی ہیں ماشاء اللہ وہ بہت اچھ ہیں پلیس کوئی یہ نہ سوچ نہ کہ وہ اچھے نہیں ہیں یا میں کوئی بات کرنے جا رہی ہوں جیسے شہزاد ہیں ویسے ان کے parents ہیں بہن بھائی بہت اچھ ہیں لیکن وہ اوپن minded نہیں ہیں جیسے میرے پیرن ہیں یا عیدوں پہ مل دینا جا جا پاکستان میں اس سے تو میری لائف میں اس سے نہ تو انٹرفی کرتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ ہماری جمہداری بنتی ہے تو اس ویڈا سے میں نے ان کو ہائیڈ کر دیا تو اس ہی ریزن کو بڑے لیول پہ کر لیں تو جو لوگ اپنی سو 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 ٹائٹلز اتنے کیچی دیں اور فضول قسم کے ٹائگز نہ لگائیں ویڈیوز میں ٹو ٹائگز کوئی طرح رول نہیں تو اس لئے فضول ٹائگز لگا کے ملٹیپل ٹائگز ترہ ترہ کے یہ لگا کے وہ لگا کے تو چیزیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن سمپل رکھیں آپ کے پاس آئیں واپس آئیں اور آپ پر ٹائٹل ایسا ہو چینل کا نیم ایسا ہو کہ لوگوں کو یاد رہ جائے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یہ میں کہنا تھا اور جن کے ہسپنڈ سپورٹ نہیں کرتے اگر جو بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے کانٹنٹ کو پسند کرتے ہیں میری پسند کرتے بہت سے بھائی ہیں جو میری چینل پر کومنٹ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے لئے دیکھتے ہیں مطلب بڑے اچھے مجھے کومنٹ ساتھ ہیں الحمدللہ مطلب ہماری society کے مردوں کے بارے میں لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں بنائی ہیں کہ یہ dominating ہوتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ عورتوں پاگے بڑھتا دیکھ کے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ ہے کہ اگر ایسے ہسپنڈ دیکھ رہے ہیں جو اپنی وائبز کو ایسی چیزیں آلاؤ نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی فیس دکھائی بغیر کر سکتی ہے وہ اپنے بچوں کو آپ کو دکھائی بغیر کر سکتی ہے آپ کو سپورٹ ہی کرنا چاہ رہی ہے تو یا اپنے شوق سے کر رہی ہیں جو بھی ریزن ہے زیادہ تو ہم اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا چاہ رہے لیکن ہمیں ہسپنڈ پرمیشن نہیں دے رہے تو پتہ نہیں لوگ مجھ سے ریلیٹ کر پائیں گے یا نہیں تو جو کر رہی ہیں اس طرح سے ان کو بھی سپورٹ کر دیں اور اگر جو ہسپنڈ دیکھ رہے ہیں اور اپنی وائیبز کو پرمیشن نہیں دے رہے تو ہم سب آپ کے سامنے ہر طرح کا کانٹینٹ ہر طرح کا میٹیریل آج اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ وائیبز کس کس طرح سے اپنی فیملی میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ کھڑی ہو کے ان کو ہیلپ کرا رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو روکنا چاہیے آپ کے وائیب میں بہت پوٹنچل ہوگا اور ان کو حمد دیکھیں پھر دیکھیں کیسے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ گاڑی لے کے فیملی کی چلیں گی اور بس اب اس ویڈیو کو من کرتی ہوں بہت دیر ہوگی اس پر کائم ہوگئے یہاں پر انہیں دو بج رہے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ ضرور کریں اور میں نے یہ افرٹ صرف اس لئے کیا کہ جو بھی میری سسٹر محنت کر رہے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر غلط کر رہے ہیں تو میں نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق ان کو گائیڈ کیا اور چینل ہوں گے اور آپ جو ویو کر رہے ہیں پلیز ایک دوسرے کو جا کے ویڈیو دیکھیں اور ایک دوسرے کو سیجیسٹ کریں کہ آپ یہ کانٹ بنائیں تو ایک دوسرے کو ہیلپ کریں مجھے بہت لوگ پوچھنے لگ گئے ہیں کیونکہ بہت سے یوٹیوب پیسے لے کے شاوٹ آؤٹ دے رہے ہیں تو میں دوبارہ سے بول رہے ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا مجھے آپ لوگ نہ انسٹرگرام میں بار بار پوچھا کریں کہ آپ کتنے پیسے لیں گے کتنے پیسے میں بہن بھائیوں سے پیسے نہیں لیتی ہوں تو مجھے آپ پوچھیں کہ میں کوئی پیسے نہیں لیتی ہے ویسے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا شاؤ ڈاؤ دوں گی لیکن میں نے جب دیکھا کہ چینلز پہ بہت ایمپروومنٹ کے ایریاز ہیں تو میں نے سوچا کہ ریویو بھی دے دیتی ریویو کر لوں گی یہ چیزیں میں ان چینلز میں بھی ڈھون تی روں گی تو یہ آپ اپنے چینل میں خود دیکھ کے تو اپنے چینل کو امپروو کر سکتے تو اس کے ساتھ ویڈیو کو منٹ کرتی ہوں بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے اور اب مجھے اس کو تھوڑا 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 سا کہیں سے ڈیٹ بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اور اس ویڈیو کو پلیز انڈ تک دیکھ